اسلام علیکم پاکستان ہمیشہ کی طرح اے اور وائی کی بندش پر بھی صحافی برادری سیول سوسائیٹی اور تمام صاحب ارائیوے تقریباً دیوائیڈڈ ہے اور یہی ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے کہ جب بھی یونائٹ ہونے کا وقت ہوتا ہے جب بھی متحد ہونے کا وقت ہوتا ہے ہم ڈیوائیڈڈ ہو جاتے ہیں ہم ڈیڈ انٹ کی مسجدیں بنانا شروع ہو جاتے ہیں ہم ماضی کو ریدنا چاہتے ہیں کہ فلاں ٹائم پہ جب میرے ساتھ اس طرح ہوا تھا تو آپ نے بھی یہ کیا ہوا تھا اور اس کا فائدہ الٹیمیٹ فائدہ ہمیشہ کیلئے ان قوتوں ان طاقتوں کو ہوتا ہے جو ہمارے رائٹس کو کسی ایک یا دوسری فارم میں سپریس کرتے ہیں انتہائی قابل نظامت اقدام ہے ایک مہمان جس کی رائے کا اس چینل اس پلیٹ فارمز کی جو ہے وہ پالیسی سے ہمیشہ کیلئے سے ڈسکلینل ہوتا ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اس کے بعد وضاحت بھی جاری کی گئی پلیٹ فارم کی جانب سے کہ ہمارا اس بیان کے جو اس کے مندرجات ہے جو کانٹیکس ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ٹرانسکپٹ ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ حکمرانوں کو اور جتنے بھی مقدر حلقے ہیں ان کی طرف سے شاید یہ معافی نامہ جو ہے وہ قبول نہیں ہے میں ایک جنرل بات کروں گا میری رائے سے اس حوالے سے جو ہوگی وہ شاید اتنی زیادہ وزنی نہ ہوں لیکن جنرل بات میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی میری ہاؤسز ہے اور جتنی بھی سپیچز کے حوالے سے پلیٹ فارمز ہے جتنے بھی آواز کو تحریر کو اور اس حوالے سے جو رائے کو پریچ کرنے والے پلیٹ فارمز ہے اس حوالے سے میرے خیال میں جتنے بھی ریگولیٹریز بنے ہوئے ہیں ان کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کی استعداد بڑھانے کی ضرورت ہے اور ان کو جو ہے وہ بہت ہی بلیکن وائٹ فارم میں ساری چیزیں جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ کلیر ہو بلکہ ان پہ عمل درامت بھی ہو جب تک پاکستان میں ایک عام آدمی کی حرمت ایک عام آدمی کی عزت اور ایک عام آدمی کا نموس وہ سٹیٹ کی عزت کے برابر نہیں لاکے کھڑا کیا جاتا یہ چیزیں جو جتنے بھی ہم کر رہے ہیں یہ اسی طرح سے غلطیاں ہوتی رہیں گے اور یہ سارا کچھ نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا ہمارے میڈیا کے جتنے بھی ریپورٹنگ کا طریقہ کار ہے آپ کوٹ ریپورٹنگ سے لے لیں وہاں پہ ایک بندہ جو ہوتا ہے اس پہ ابھی کوئی کیس ثابت نہیں ہوا ہوتا اور اس کا میڈیا میں اتنا اس کی تصویریں اس کے ویڈیوز اور اس کے نام بغیرہ کی اتنی پروجیکشن ہو جاتی ہے مختلف فیمس کیسز جیسے کہ آیا نلی ہے اور مختلف کیسز کے فارم آپ لے سکتے ہیں جو کہ نہیں ہوتا ویسٹرن کنٹریز میں جو کہ نہیں ہوتا گلف کنٹریز میں جو کہ نہیں ہوتا ان تمام مالک میں جو کہ ایک سائٹ پر فری سویچ مانگتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک خاص طور پر کوٹ ریپورٹنگ میں یا دیگر جو ریفرنسز ہیں کرپشنز کے جو اختصاب کے ادارے ہیں ان میں جب تک کہ کسی پہ الزام ثابت نہیں ہوتا اور وہ کوئی پبلک فگر نہ ہو اس کا نام میڈیا میں اس کی تصویر میڈیا میں اس کی ویڈیو میڈیا میں نہیں آنے چاہیے ایک رولز بنانا چاہیے اور یہ جب ایک عام آدمی کی حرمت کا سوچا جائے گا ایک کنسپٹ ڈیولپ ہو جائے گا ایک کلچر ڈیولپ ہو جائے گا ایک عام آدمی کو عزت دینی شروع ہو جائے گا اور اس کا ٹرائل نہیں ہوگا اس کی جو ایمج ہے وہ میڈیا ٹرائل کے ذریعے سے خراب نہیں ہوگی تب اداروں کی حرمت جو ہے وہ کنسپٹ لوگوں کے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا آپ بیٹھ جاتے ہیں میڈیا پہ آپ لوگوں کے کپڑے اتارنا شروع کر دیتے ہیں میں نے لائف ٹیلیویشن پہ سنا کے ایک انکر بتا رہا تھا کہ بلاول بٹو زرداری جو ہے وہ وزیر خارجہ نہیں بنے بلکہ ان کی ان کو تو اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ وہ سرکاری خرچے پہ ہنیمون منا رہے ہیں یہ کتنی بیہودہ بات ہے اور وہ اتنے لائٹ انداز میں اس چینل پہ ادیر ہوئی اور اس کا نہ کسی نے فالو اپ لیا نہ اس کے حوالے سے کوئی ایکشن ہوا یہ کتنی بہت عجیب تراکی باتیں اور نواز شریف کے حوالے سے مران خان کے حوالے سے یہ ساری چیزیں جب ملا لیں ایک عام آدمی سے لے کر میں کہتا ہوں کہ پالٹیشنز یا پبلک فگرز نہیں ایک عام آدمی کے حرمت کا جب سوچا جائے گا کہ ملائم نہ کیا جائے اس کی عزت کا خیال لے کر جائے کوئی بزنسمن ہے جس نے بہت مشکل سے اپنی بزنس کھڑی کی ہے بزنس کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک چھوڑی سی بری خبر جو ہوتے ہیں وہ پورے بزنس کی جو ہے وہ ایسی کی تیسی کرا دیتا ہے لیکن اس کو ہم ملائم کرنا شروع کر دیتے ہیں اس حوالے سے کوئی سی انکوائری میں اس کا نام آ جاتا ہے تو اس کی پوری تصویریں اس کی پورا بیوڈیٹا نکال کے اس کا میڈیا ٹائل ہم شروع کر دیتے ہیں یہ کلچر جب ہم اس سے نہیں نکلے ہوں گے جب ایک عام آدمی کی عزت اور ناموس کے کلچر میں ہم نے قدم نہیں رکھا ہوگا تب اسی طرح سے ہوگا کہ ریاست جو ہے وہ اپنی طاقت پر وہ آپ سے ہم سے عزت کرواتی رہی گی اور ادارے اپنی عزت اور حرمت جو ہے وہ ہم سے کرواتے رہیں گے لیکن ایک عام آدمی میرے اور آپ کے دل میں شاید یہ ادارے وہ پھر سپریم کورٹ ہے کوئی بیدارہ ہے وہ اپنی عزت اس طرح سے جو ہے وہ نہیں اتار پائیں گے اس طرح سے وہ نہیں بنا پائیں گے جب تک کہ ہم نے انسٹیوشن بلڈنگ پہ کام نہ کیا ہو اور مختلف ری فارمز پہ ہم نے کام نہ کیا ہو ہمارے ہاتھ میں ایک پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا کی شکل میں اور پھر سوشل میڈیا کی شکل میں وہ بندر کے ہاتھ میں مانچس والی جو مثال ہے وہ سیچویشن آگئی کہ لوگ ٹرین نہیں تھے کوئی کسی قسم کا کوئی انہوں نے ٹریننگ نہیں لیتی کوئی بقائدہ کسی بھی قسم کی کسی انسٹیوٹ سے پڑھے لے کے لوگ نہیں تھے سفارش پہ لوگ آئے اس وقت کوئی تھا نہیں اس سپیس کو جن لوگوں نے فلک کیا وہ نان پروفیشنل لوگ تھے اور میں نے کافی میڈیا ہاؤسز میں ان کے مین جو ٹاک شوز ان کے مین جو پرائم ٹائم شوز ہے اس میں لیکھا ہے کہ وہ لوگوں کی وہ لوگوں کی بزنسزز کی پولیٹیکل پارٹیز کی وہ اداروں کی ان کی جو ہے وہ عزتوں کا وہ فلودہ کرتے نظر آتے ہیں سو ونس اگین ہمیں اس کلچر کو ڈیویلپ کرنا ہوگا ہمیں اس سوچ کو ڈیویلپ کرنا ہوگا کہ ایک عام آدمی کی عزت کیا ہے اور اس حوالے سے ہر چیز کو لے کے سنسٹر ہوں کوئی بچی کا کی ساتھ زیادتی ہوتی ہے کسی خاتون کا مرڈر ہوتا ہے کوئی بے سوالے سے اس طرح کی جو سیچویشنز ہوتی ہیں ہر ملک میں اسی طرح ہوتا ہے کہ سنسٹیو کانٹینٹ کر کے کوئی کانٹینٹ نہیں چلا جاتا کوئی دشتگردی کا واقعہ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو جانے ہیں وہ نہیں دکھائی جاتی خون خرابہ نہیں دکھائی جاتا راوبری کو جو ہے وہ جو مختلف طرح کے سی سی ٹی وی پوٹیج فلاں پوٹیج لوگوں پہ گولی چلاتے ہوئے یہ چیزیں ساری یہ سنسر کرنی ہوتی ہے اس شخص کی جو کہ مر گیا ہے یا اس شخص کی جو کہ ابھی جو ہے وہ وہ مرزل ہے ان سارے لوگوں کی عزت ہے جب تک کہ وہ کوٹ آف لاہ میں پروو نہیں ہوتا تب تک آپ اس کا اور کوٹ آف لاہ میں پروو ہوتا ہے اس کو پنشمنٹ ملتی ہے آپ کو کوئی لائسس نہیں مل جاتا کہ آپ اس حوالے سے جو ہے وہ پرائم ٹائم میں آپ بیڈ لائنز میں مختلف طرح سے ان کے حوالے سے یہ فلان یہ فلان اس طرح سے الفاظ کے جو ہے وہ اس کے حوالے سے پلندے بنائے اور اس سارے کچھ سے جب ہم نکلیں گے تب ایک عام آدمی کی عزت جب ہمارے دل میں ہوگی تب ادارے اگر ہم سے اپنی عزت کروائیں گے تو ہمارے ذہن میں بیٹھے گا کہ ہاں اس اداری کی عزت ہے ادر وائز یہ چیزیں چلتی رہیں گی ٹیبلز بدلتے رہیں گی ایک وقت میں ایک پارٹی یا ایک گروپ یا ایک سکول اف تارٹ فالہ ودار ہوں گے اور دوسری صورت میں جو ہے وہ وہی لوگ قبول ہوں گے وہی لوگ جو ہیں وہ سی میں سے لگائے جائیں گے اور وہی لوگوں کی جو ہے وہ ساتھ خون ماف ہوں گے